اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا اللہ سے امید ہے اور دعا ہے کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں خیریت سے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق حلال میں بہت برکت عطا فرمائے اور آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے آمین سمم آمین چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آپ کے اچھے اخلاق ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی تعریف ہوتی ہے ٹھیک ہے ساتھیوں تو اس بات پر غور کیجئے گا اور اچھے اخلاق کا ثبوت دیجئے گا تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج کی ایک چھوٹی سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں چکن کے یخنی یا کلیر سوپ جسے کہتے ہیں وہ بنا رہی ہوں یہ بنائیں اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کے نزل زخام جو ہوتا ہے اس دوران ہوئے آپ پیئیں اور ایسے بھی یہ بہت اس کا ہوتیوں میں تو ضرور آپ بنائیں خود بھی پیئیں بچوں کو دیں اپنے گھر والوں کو دیں ٹھیک ہے ساتھیوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ دیکھیں دوستو میں نے چکن لیا ہے چکن میں زیادہ میں نے گردن ڈلوائی ہے گردن رکھیں گردن کے پیس ہیں اور یہ جو بیک کے پیس ہوتے ہیں وہ ہیں یا ونگز ہیں یہ ہیں اور ایک دو بوٹیاں بھی ہیں اور زیادہ آپ ہڈی رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اچھا ہے یخنی جو ہے نا وہ ہڈیوں میں طاقت بھی ہوتی ہے گردن میں بھی ہوتی ہے بیک بون جو ہوتے ہیں اس میں بھی ہے تو یہ پیس زیادہ ہوں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ ہمیں کلیر سوپ بنانا ہے یہ لیے میں نے چکن کے لیے ہیں اور یہ کچھ مسالے ہیں جس میں یہ جنجر گالک ہے میں نے اسے اچھے تھوڑا سا کچل لیا ہے تین چار جوے لسن کے ہیں ایک چھوٹا سادرک کا پیس تھا اس کو بھی کچل لیا ہے یہ زیرہ ہے ہاف ٹی سپون ایک بے لیف لیا ہے اور ایک سینیمن سٹیک ہے ایک بڑی لائچی ہے تھوڑی سی بلیک پیپر ہے اور یہ لانگ ہے کلووز اور ون ٹی سپون جو ہے نا وہ میں نے ثابت دھنیا لیا ہے اس میں ہمیں زیادہ مسالے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ اتنے مسالے ہیں جسے میں ایک پوٹلی بنا لوں گی ایک کپڑے میں ڈال کے اس کی میں پوٹلی بنا لوں گی کیونکہ ہمیں چکن میں یہ سب چاہیے نہیں تو اس لیے ہم اس کی ایک پوٹلی بنا لیتے ہیں اس کو ایک کپڑے میں بان لوں گی بان کے میں چکن میں ڈال دوں گی اس کی پوٹلی بنا لوں گی ٹھیک ہے اور کچھ یہ بھی مسالے ہیں کچھ یہ ہیں ہاف ٹی سپون میں نے سوڈ لیا ہے ابھی آپ تھوڑا ڈالیں بعد میں آپ کو اوپر سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے حلدی پاوڈر تاکہ کلر اچھا ہو اور اس کے فائدے بھی بہت ہے اور یہ ہاف ٹی سپون میں نے بلیک پیپر پسا ہوا لیا ہے یہ میں الگ سے اوپر ڈال دوں گی پانی پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو میں نے ایک پوٹ میں چھے کپ پانی لیا ہے میں نے چھے سے سات کپ ہے یہ پانی میں نے لیا ہے ایک جگ بھر کے ڈالا ہے میں نے اس میں پانی اور یہ جو چکن ہے اب اس میں چکن ساری ایڈ کر دوں گی پانی تو آپ اپنے حساب سے ڈالیں زیادہ ڈال سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ہمیں پکانا ہے اچھے سے گلانا ہے چکن کو اور چکن کی ہڈیوں کو جب اچھے سے سارا گل جائے اور یہ پوٹلی جو میں نے بان دی ہے یہ بھی سمیٹ کر دوں گی اور یہ جو پساوہ تھا جو ہماری کالی میرچ ہے بلیک پیپر اور یہ حلدی اور یہ نمک یہ بھی اٹ کر دوں گی اور اس کو بائل آنے کے بعد سلو فلیم کر دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یخنی کو پکتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور پانی بھی تقریباً کافی کم ہو گیا ہے اور اب میں نے چولہ آف کر دیا ہے کیونکہ ایک گھنٹے سے یہ پک رہا ہے اور یہ جو میں نے پوٹلی ڈالی تھی اس کو اچھے سے ہم اس میں سے دبا کے سارا اس کا رف نکال لیں گے جوز جو اس کے اندر ہے وہ نکال لیں گے اور یہ ہماری یخنی ریڈی ہو گئی ہے تو آپ جو ہے دیکھیں آپ بہت اچھی ہے سردیوں کے لیے تو بیسٹ ہے بچوں کو بنا کے دیں اور آپ بھی پیئیں اور گھر میں کسی کی گلہ خراب ہے یا نزلہ ہے تو اس کو ضرور دیں یخنی سردیوں کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا دیکھیں کتنا اچھا کلر بھی آیا ہے اس میں اور چھوٹے بچے جو نہ پینا چاہے ان کو آپ بوٹیوں کے ساتھ دیں جیسے میں نے بوٹی ڈالی تھی آپ یہ بوٹی اس میں سے نکال لیں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں اور اس میں ڈال کے ضرور دیں اور میری میری ریسپی ٹرائی کریں لائک کریں شیئر کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حضیر ہوتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ ہمارگی کل کبال کریں موسیقی